اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اب ہمارے واپسی کا ٹائم جو ہے وہ قریب آتا جا رہا تھا تو میں اپنی بہن کے گھر جا رہی تھی رہنے کے لیے کیونکہ ان کی عدد چل رہی ہے تو امی کے گھر آنا جانا نہیں ہو رہا تھا ان کا اور ہماری یہی ہوتا تھا کہ ایک ویکنڈ چھوڑ کے ہم لوگ ملنے کے لیے آ جاتے تھے تو بچے جو ہیں وہ اپنی خالہ کے گھر کو بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں ماشاء اللہ سے اور اس پار جو ہے وہ ہمارا یہی پلان تھا کہ ہم دین چار دن وہاں پر سٹیک کریں اور اچھا سا ٹائم بھی سپینڈ کریں کیونکہ ظاہر ہے اتنی دور سے ہم لوگ آئے ہوتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ فیملی ٹائم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو تو بس ابھی یہاں پر یہ بچے جو ہیں وہ جنگا وغیرہ گیم کھیل رہے تھے اور ہماری روٹین چل رہی تھی جس طرح گپ شپ بھی ہو رہی تھی باتیں بھی کر رہے تھے اور میری بہنوئی کی ڈیت کو بھی ڈھائی مائی ہو گئے ہیں کیونکہ میں بھی اب جانے والے جو میری فلائٹ سے ایک دن پہلے ہی میری بہنوئی کی ڈیت ہوئی تھی تو بس ابھی یہی ہوتا ہے کہ غم جو ہے وہ تازہ ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ برسکس کرتے رہتے ہیں پرانی یادوں کو پرانی باتوں کو تو وقت لگتا ہے تھوڑا سا ڈالنے میں تو بس ابھی یہ ہے کہ یہاں پر جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ کھیل رہے تھے میری بھانجی کا جو بیٹا ہے وہ بھی آیا بہت تھا تو بچے کھیل رہے تھے اور یہ میری بہن نے بریانی پر بنائی ہوئی ہے اور بہت مزے کی وہ بناتی ہیں کافی سالوں کے بعد میں بریانی جو ہے وہ ان کے ہاتھ کی کھا رہی ہوں کیونکہ اس سے پہلے ان کے گھر میں ایک لڑکی تھی جو کھانا بھی بناتی تھی اور گھر کے کچن کے سب کام دیکھتی تھی نا تو ابھی تو تھوڑا ٹائم ہی ہوئے اس کی شادی ہوگی ہے تو ابھی ایک اور بچی انہوں نے رکھی ہوئی ہے لیکن یہ بات ہے کہ وہ ابھی چھوٹی ہے تو اس کو کوکنگ وغیرہ نہیں آتی وہ اور دوسرے کام دیکھ لیتی ہے تو اب کوکنگ جو ہے وہ میری بہن کرتی ہیں اس وقت میں اپنی بہن کے ہاتھ کے مزے مزے کی کھانے انجوائی کر رہی تھی تو بریانی جو ہے وہ ہمیشہ بناتی تھی اچھا طریقے سے ہم لوگ کھاتے تھے اس کے بعد یہ فروٹ چارٹ جو تھی وہ بن گئی تھی کیونکہ فروٹس پڑے ہوئے تھے اور گرمی ہیں تو فروٹس خراب بھی ہو جاتے ہیں پھر رات کو میری بہن نے یہاں سے منگوا لیا تھا پاپا جون سے پاپا دیا تو یہ ایکچولی میرے بھانجے نے ٹویٹ دی تھی ہم لوگوں کو تو یہ جو ہے آرڈر ہو گیا تھا اور ڈیلیوری مین جو تھا اس نے کہا کہ آپ باکس جو ہے وہی اندر لے جاؤ اور اس میں سے اپنی جو بھی سمان ہے نکال لیں اور واپس مجھے دے دیں تو یہ بیک اس طرح سے اندر آ گیا تھا تو جب بھی ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ان کے قریب ہی پاپا جونز ہیں اس کا پاپا دیا مجھے بھی اور بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے تو ہم ضرور یہاں سے آرڈر ضرور کرتے ہیں تو بس ابھی ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ آرڈر کریں گے تو اتنے میں میرے بھانجا تو تھا اس نے کہا کہ میں ہی آپ کو ٹویٹ دوں گا تو بس پھر اس طرح سے ہم لوگوں نے یہ انجوائی کیا اچھا مجھے ان کا نا سپائسی جو چکن رانچ پلیور ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اور میری بیٹی جو ہے وہ پیپرانی شوک سے کھاتی ہے تو بس ابھی ہم لوگ جو ہے وہ اوپر جا رہے تھے کیونکہ کچھ ٹائم پہلے میری بہن نے بزنس شروع کیا تھا آن لائن جو سیلنگ کا تو بس ابھی یہاں پر ان کا کوئی سامان ہے میری بہنوئی کیوئی ڈیٹ ہوگی تو اب وہ اپنا یہ بزنس وائنڈ اپ کر رہی تھی تو اب ہم نے ان چیزوں کو دوبارہ سے سیل کرنا تھا تو پرائز لسٹ جو تھی وہ ریڈی کر رہے تھے تو بس تھوڑی سی ہیلپ کروا دی ہم لوگوں نے اور اس کے بعد آکے سو گئے صبح ہو گئی تو اٹھیں روٹین کے مطابق ناشتہ کی ہے گپ شپ کی ہے چائے جو ہے ہم لوگ بہت زیادہ پیتے ہیں جب ہی کٹھے ہوئے ہوں تو یہ چائے کے ساتھ گراتو کی جلیبی اور نمک پارے جو ہے وہ میری بہن نے پوٹ پانڈا سے آرڈر کر دیئے تھے اور ساتھ میں آج وہ بنا رہی تھی چائنیز کیونکہ ایک تو میرے بھاجے کی بھی فرمائش تھی کہ چائنیز بنائے اور پھر کچھ ڈیفرنٹ تو میں اپنی یہ جو سسٹر ہے ان کے ہاتھ کا چائنیز زندگی میں فرس ٹائم کھانے جا رہی تھی کیونکہ جو میری بڑی سسٹر ہے جو میری امی کے ساتھ ہوتی ہیں وہ بہت اچھا چائنیز بناتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ جو ہے نا پرفیکشن ہے چائنیز کے لیے جب بھی امی وغیرہ نے چائنیز بنوانا ہوتا تھا تو ہمیشہ وہ ہی بناتے دی تو دوسری سسٹر کے ہاتھ کا ہم نے کبھی چائنیز کھائے نہیں اور ماشاءاللہ اتنا مزے کا انہوں نے بنایا تھا کہ میں خود حیران رہے گی کافی ٹائم سے بنا دل کرا تھا کہ میں مزے کا چائنیز جو ہے وہ کھاؤں ساتھ انہوں نے بنایا تھا منگولین چکن تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ وہ اتنا مزے کا ہوگا وہاں پہ ہمارے نیو جرزی میں ایک ریسٹرانٹ ہے سپائس ووک اس کا ٹیسٹ بالکل اس میں آرہا تھا تو بس اب کھانا شانا کھایا گپ شپ کی پھر سو گئے اور صبح اٹھی تو میں نے چائنیز ہی کا ناشتہ کیا مجھے اتنا پسند آیا تھا تو میں نے کہا یہی گرم کر کے چائے کے ساتھ ناشتہ کرتی ہوں دوپہر کو بچوں نے کیچن کزین سے ڈونٹس اور کوکیز وغیرہ منگوا لیے تھے تو اس طرح سے لوگ کھا رہے تھے تو بس اسی طرح ہمارا ٹائم جو تھا وہ گزر رہا تھا چھوٹی چھوٹی میموریز میں کلیکٹ کرتی جا رہی تھی کچھ پرسنل ویڈیوز بھی بنا رہی تھی جو ظاہر ہے میں اپنے ولاغ میں شیئر نہیں کر سکتی اور جو جو تھا تھوڑا پہ جتنا شیئر کر سکتی تھی وہ میں نے ضرور کیا شام ہوئی تو ہم لوگوں نے پاپا جان سے یہ میری بہن نے پیزا وغیرہ منگوا لیا تھا اور ان کے بھی اچھے پلیورز تھے تین ڈیفرنٹ پلیورز تھے تو وہ ہم لوگوں نے کھا لیے تھے اور نیکسٹے میری بہن نے پاسٹا بنایا تو بہت زیادہ ولاغ تو میں کور نہیں کر سکی لیکن جو جو مومنٹس تھے سب اکٹھے کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی اچھا یہاں پر ایک گرین چینل نیا سٹارٹ ورز کے ڈرامے آج کل بہت زیادہ اچھے چل رہے ہیں کابلی پلاو کا بھی نام سرنا تھا تو یہ ہم نے لگایا تھا نروز ڈراما تھا اس کی پانچ قسطے اکٹھی آ رہی تھی جو ہم نے ایک ساتھ دیکھی تو بہت اچھا لگا میں انہیں کہا چلو امریکہ جا کے کنٹینیو کروں گی تو یہ کہ بس پھر ہم لوگ رات کو سو گئے اور صبح اٹھ گئے تھے تو بس ابھی اٹھے تو میں نے روم کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی میں نے کہا چلو میموری بھی کلیکٹ کر لوں اس کمرے میں ہم لوگ سو رہے تھے میں میرے بچے اور میری امی ہم لوگ اس کمرے میں سو رہے تھے اسی چلا کے اور جو دوسرا کمرہ وہاں پر بہن کی فیملی تھی تو بس بچے جو ہیں وہ اپنا کھانا پینا بھی انجوائی کرتے رہے آرڈر کر کر کے کہ اب جانے کا ٹائم ہے تو جتنا کھا سکتے ہیں کھا لو تو ساتھ میں یہ اب چائے کا ٹائم آگیا تھا کیونکہ ہم لوگوں نے واپس جانا تھا امی کی طرف تو یہ چائے کے ساتھ یہ سناکس وقیرہ تھے اور رات کے کھانے میں میری بہن نے یہ رکھا ہوا تھا تو بس اسی طرح بچے نکلتے نکلتے جو تھے وہ ہارڈیز کا انہوں نے شیکس آرڈر کر دیئے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے چائے پی اور ساتھ میں یہ چائے کے ساتھ یہ جو سناکس تھے وہ تھے تو بس اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر کے لئے نکل پڑے اداسی بہت ہو رہی تھی کیونکہ ابھی تک جانے پھلی فیلنگ نہیں آ رہی تھی تو بس اب یہی لگ رہا تھا کہ اچھا بہن کو اللہ حافظ کر دیا ہے تو ظاہر ہے اب اگلے ٹوپ پر ہی انشاءاللہ ان سے ملاقات ہوگی بس یہی در لگتا ہے کہ اللہ خیر و حافظ رکھے جب بھی پاکستان آؤں خوشیوں سے آؤں گھر والے سب سلامت رہیں سب کے ساتھ اچھے طریقے سے ملاقات ہو تو یہ تھا کہ اب واقعی یقین آنے لگ جیا تھا کہ اب واپس جانے کا ٹائم جو ہے وہ آ گیا ہے تو کیونکہ اب جانے میں صرف دو دن رہ گئے تھے اور اگلا دن جو تھا اس میں 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 نے کچھ پیکنگ وغیرہ فائنل کرنی تھی کچھ پارسلز آنے تھے تو ان کو میں نے رکھنا تھا دو سوڑ بھی میرے آنے والے تھے جو اینڈ ٹائم پہ مجھے سٹچنگ کے لیے دینے تھے جو پارسل جس کی وجہ سے میں لاسٹ ویک بہت زیادہ خوار ہوئی تو وہ میں نے ری آرڈر کیا ہوا تھا وہ میرا آنے والا تھا تو بس اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہیں وہ گھر آئے ہیں میری بھانچی جو تھی نا اس نے مجھے گفٹس دیئے تھے تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں مجھے اور بچوں کو تو اس میں کافی ساری ہے مطلب یہ چیزیں تھی تو میں نے وہاں پہ تو نہیں اوپن کیا گھر آکی میں چیک کر رہی تھی یہ کارڈی کا ایک ڈریس ہے جو میری بیٹی کے لیے دیا تھا اور اس کے ساتھ آج جو ہے وہ میرا ریڈی میڈ میں سائز صرف جنریشن پہ آج کال ملتا ہے تو وہ اس نے جنریشن سے میرے لیے ٹراؤزر اور یہ ایک میکسی ڈریس تھا یہ آرڈر کیا تھا تو یہ بھی بہت اچھا تھا اور سائز بلکل ٹھیک تھا جیسا کہ میں بہنتی ہوں تو بڑا پرفیٹ سائز تھا تو یہ اس کا ٹراؤزر ہے ہوپولی یہ بھی مجھے آ جائے گا اس کے علاوہ یہ لائم لائٹ کا بیگ ہے جو مجھے گفٹ کیا ہے اور یہ کالر کا بیگ ابھی تک میرے پاس تھا نہیں تو مجھے اچھا لگا اور اس میں تھوڑی سی امبرائیڈری بھی ہوئی ہے تو بس یہی تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امیت کرتی ہو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے ویڈیو کو لائک شیئر کریں چینل پر نہیں ہوئے تو جلی سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ